اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس کے بارے میں گفتگو کریں گے سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز ہمیں نافائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی نقصان وہ چاہے تو ایسے اسوا پیدا کر دے کہ ہم محفوظ رہیں اور چاہے تو ایسے اسوا پیدا کر دے کہ ہم مبتلائے وبا بن جائیں جو لوگ اس وبا میں مبتلائے ہیں اللہ ان کو صحت اتا فرمائے اور جو ابھی تک محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما کر محفوظ رکھے آمین قانون قدرت ہے کہ آگ کو پانی بجا دیتا ہے جو کہ ہمارے مشاہدے میں بھی ہے یہ قانون ہے اگر اللہ چاہے تو پانی میں آگ بجانے کی تاثیر ختم کر دے تو پھر پانی کے آگ سمندر کے سمندر بھی تھوڑی سی آگ کو نہیں بجا سکتے لہذا جب یہ قانون انسان نے بار بار کے عمل سے اخذ کر لیا تو اب تمام مسائب و آلام سے بچنے کے طریقے بھی اجاد کر لیے معمولی علاج سے لے کر کینسر تک کا علاج معلوم ہو چکا ہے طبی ماہرین طبی یونانی ہومی پیتھی یا ایلو پیتھی یا دیگر مروجہ طریقہ علاج کے ماہرین کی محنت و مشقت قابل تحسین ہے آج بھی پوری انسانیت اس کرونا وارث کی زد میں ہے اور محققین طب اپنی اپنی ڈیوٹی بہت احسن انداز میں ادا کر رہے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی خاص ڈاکٹر یا طبیب یا معالج کسی خاص ادارے کے حکم پر ریسرچ کرے بلکہ یہ معالج کے فرائض میں شامل ہے کہ ہر ممکن کوشش کرے کہ بیمار کا علاج کرے ڈاکٹر اپنے تجربے کی بنا پر اپنی رائے میں آزاد ہوتا ہے اسے پابند نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ دواء نہ دیں یا یہ غزہ تجویز نہ کریں یا اس بیماری کا صحیح خوج نہ لگائیں اگر کوئی ادارہ ایسا حکم لگاتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ انسانیت کا دشمن ہے موزہ سامائین کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جن عوامل یا تدابیر پر عمل کرنا پوری انسانیت کے لیے مفید و ثابت مفید ہے ہو سکتا ہے اس میں کچھ یہ ہے گھر میں رہیں گھر میں انٹی سیپٹک یا انٹی جراسیم لیکویڈ پانی میں ڈائی لوٹ کر کے اس سے گھر کے فرش اور کالین و کارپٹ کو صاف کریں نئے کپڑے پریس کر کے پہنیں میلے یا کئی دن پہلے کے استعمال شدہ کپڑے بغیر دھوئے اور بغیر اس طرح کی یہ نہ پہنیں ہر کام کے بعد ہاتھ سابن سے اچھی طرح دھوئیں ٹاول فریش دھلا ہوا ہو گھر کے ہر فرد کا ٹاول الگ ہو گھر سوفے کھڑکیوں کے پردے اور رات کو سونے سے قبل بستر پر انٹی جراسیم سپری لازمی کیا جائے رات سونے سے قبل ہاتھ موہ کو سابن سے لازمی دھویا جائے ہو سکے تو وضو کر کے بستر پر لیٹا جائے صبح اٹھتے ہی گسل کیا جائے ورنہ وضو لازمی کیا جائے اور بالوں کو سرسوں کا تیل اور ہاتھ اور پاؤں اور ننگے حصوں پر لگایا جائے کیونکہ یہ بھی انٹی سپٹک ہے خواتین کیچن کے برطن رات کو ہی واش کر کے رکھیں اور صبح جب ناشتہ بنانے لگیں تب بھی جو برطن چاہیے ہوگا اسے واش کریں بازاری کھانوں اور ناشتوں سے مکمل پرہیز کریں باہر جائیں تو ماسک لازمی لگائیں کوئی سودا سلف خریدیں تو لوگوں میں فاصلہ رکھیں جہاں بیڑ ہو اس سے دور رہیں ایسی گاڑیوں میں سفر نہ کریں جہاں زیادہ مسافر سوار ہوں ہو سکے تو گاڑی کی سیٹ پر اپنا کوئی صاف کپڑا بچھا کر بیٹھیں دفتر میں ماسک ضرور لگائیں اور ملاقات کرنے والوں کو بھی ماسک لازمی لگوائیں اور سینیٹائزر کا استعمال لازمی کیا جائے بزار سے لائی گئی اشیاء کو جو بند پیکٹوں میں ملفوف ہوں ان کو سینیٹائز کیا جائے اور جو سبزی وغیرہ ہو اسے بیس منٹ نیم گرم پانی میں بھگو کر رکھا جائے مرد حضرات ہمام کا استعمال کم سے کم کریں اور وہ بھی یہ تسلی کر لینے کے بعد کہ نائی کے آزار سینیٹائز ہیں یا نہیں ان کے ٹاورز فریش دلے ہوئے ہیں یا نہیں ہمام کے اندر سینیٹائزر سپریگ کیا ہوا ہے کہ نہیں خود نائی نے ماسک لگایا ہوا ہے یا نہیں یہ احتیاطی تدابیر تمام جگہوں پر اپلائی کریں شاپنگ مال ہو یا ڈاکٹر کا کلینیک خدا نہ خواستہ اگر کسی رشتہ دار کو کرونا وائرس کا حملہ ہو گیا ہے تو اس کو گھر میں یا ڈاکٹر کے تجویز کے مطابق دوسروں سے علاقے رہنا چاہیے اور صحت ماند افراد بھی مکمل احتیاط کر کے اس کی تعمار داری کریں شدت مرض کی صورت میں لوگوں سے میل جول درست نہیں ہے ان وبائی امراض میں ایام میں گوشت ہر قسم کریلے بینگن سموسف قولے مرغن اگزیا صحت الامکان پرہیز کریں سگرٹ نوشی ویسے بھی بری عادت ہے مگر ان ایام میں از حد خطرناک ہے کول ڈرنک سے بھی پرہیز کریں یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ان ایام میں محفلوں کا انعقاد نہ کرنا چاہیے یا فاصلہ اور احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے جن افراد کو دل کی بیماریاں ہوں بلڈ پریشر ہو یا دل کا آپریشن ہو چکا ہو یا خون گھڑا ہو یا پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہوں ان کو سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے دماء یا ٹی بی کے مریض جہاں اپنی پہلے سے احتیاط کیے ہوئے ہیں وہ مزید سخت احتیاط کریں بیرون شہر یا بیرون ملک سفر سے پرہیز کریں کم سے کم گھر سے نکلیں اگر کوئی مریض ہسپتال میں داخل ہے تو اس کے ساتھ صرف وہ لوگ رہیں جن کا رہنا ضروری ہو درختوں کے پاس رہیں گھر میں گملوں کے پودوں کے پاس رہیں تاکہ اکسیجن ملتی رہے خصوصا جو بند کمروں والے گھروں میں رہتے ہیں جو گملوں میں سبز پتوں والے پودے لگا سکتے ہیں وہ لازمی لگائیں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں رزانہ غسل کریں نئے پریس شدہ کپڑے پہنیں بچوں کو مزرع صحت جوسز اور آئس کریم سے بچائیں بچوں کی تمام آؤٹڈور ایکٹیویٹیز کی نگرانی کریں تاکہ کوئی کرونا سے متاثرہ بچہ دیگر بچوں کے ساتھ نہ کھیلے جب بڑے یا خصوصا چھوٹے بچے گھر داخل ہوں تو سب سے پہلے ان کو ہاتھ پاؤں دھلائیں ناک اور مو ساف کرائیں باہر کسی سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں عید یا دوسری تقریبات میں شمولیت کے ساتھ ساتھ گلے ملنے سے پرہیز کریں صرف گھر کے افراد عید گلے ملنے کیونکہ ان میں کوئی بھی کرونا سے متاثرہ فرد نہیں ہوتا دعوتوں اور دیگر پارٹیوں میں شمولیت سے بچیں اگر کوئی بیرون ملک یا بیرون شہر سے سفر کر کے آیا ہے تو تب تک اس سے ملنا مناسب نہیں ہے جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ کرونا سے متاثر نہیں ہے گھر کے افراد کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے ہاتھ ملانا اس سے پرہیز کیا جائے جب ہم باہر جائیں ظاہر ہے کسی نہ کسی ایسی جگہ پر ہمارا ہاتھ لگ جاتا ہے تو ایسے میں اپنا ہاتھ اپنی ناک مو اور آنکھوں کو نہ لگائیں سودا خریدتے ہوئے پیسے لینے اور دینے کے وقت نوٹ گننے کے لیے انگلی کو یا انگوٹھے کو لوا بے دہن سے گیلا نہ کریں تاندرست شخص جب اکیلے میں چھینکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر جب لوگوں کے پاس ہو تو چھینکتے وقت اپنا مو دوسری طرف کر لے اور لوگوں سے ذرا ہٹ جائے اور مو کو اپنی کونیوں میں چھپا لے تاکہ دوسرے لوگ محفوظ رہ سکیں کیونکہ اس کی علامت ظاہر ہونے میں ایک سے چودہ دن کا عرصہ درکار ہوتا ہے آفس میں اپنے کمپیوٹر کے علاوہ دوسرے شخص کا کمپیوٹر استعمال کرنا دروازوں کے ہینڈلز اور سیڈیوں کے ساتھ لگے سٹیل کے رارڈز کو چھونے سے پرہز کریں اگر ایسا ممکن نہیں تو ہر کام کے بعد پہلے سابن سے ہاتھ دھویں اور فائلز کو ادھر سے ادھر لانے اور لے جانے اور کئی ہاتھوں سے گزرنے کے بعد اپنی حفاظت کے لئے ہاتھ لازمی دھویں آفس میں چائے کے ڈسپوزیبل کپ استعمال کیے جائیں لفٹ استعمال کرنے سے بچیں کیونکہ بٹن کو ٹچ کرنا ہوتا ہے اب وہ غزائیں جو انسان کے ایمیون سسٹم کو بڑھانے اور کوئی کرنے میں مدد دیتی ہیں اور کرونا وائرس سے بچنے مدد دیتی ہیں وہ یہ ہیں ویٹامن سی انگور لیمو آرنج مربع آملہ آئرن بسورت نباتات جیسا کہ پالک بیف اور مٹن انڈے مچھلی زنک والی غزائیں روٹی انڈے مچھلی وغیرہ سیب دہی دودھ ڈرائی فروٹ وغیرہ کیلہ تربوز خربوزہ سٹرابری خجور بادام انجیر خوبانی حلدی گوبی مٹر کھیرہ شملہ مرش قدو ٹینڈے گھئیہ توری بھنڈی اور سبز مرش وغیرہ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اس میں ٹاپک ہوگا امیون سسٹم کو بڑھانے والی غزائیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ